بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیل کا ڈبا آپ یقین کریں میں گھر پر ابھی پانی پیتا ہوں نا یا کوک وغیرہ اگر کوشش کرتا ہوں کو سٹیل کے ڈبے میں بھی ہوں کیوں اگر کبھی سٹیل کے ڈبے میں ڈال کر پی کے دیکھئے گا آپ کو خود مزہ آئے گا بہرحال آگ کے ڈالر ایڈ اور ڈالر ایڈ کے مطلقے بات کر رہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو میں ڈالر ایڈ دکھا دوں جو کہ دو سو سات روپے اکانوے پیسے ہاتھ کے ریٹ رہا ہے جی کل کی نسبت تقریبا پانچ یا چھ پیسے کم ہوئے اور اگر ایڈیا دیں گے ایکسچینج ریٹ کے پہلے پہلے آپ کو بتا دوں میں پچپن روپے چوبیس پیسے ہے جی کل پچپن روپے سینتیس پیسے تھا آج پچپن روپے چوبیس پیسے ہے اور مختلف بینکوں کے حساب سے بھی مختلف بینکوں کے حساب سے ہم بات کریں گے تو انجاد بینک سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں جو کہ اس وقت ترے پن روپے چھانوے پیسے ریٹ دے رہا ہے دس ریال سترہ ریٹ ہے راجی بینک کی بات کریں تو آپ کو ترے پن روپے بیاسی پیسے ریٹ دیکھ رہے گا دس ریال سترہ ریال کی بات کریں تو چوون روپے دو پیسے ریٹ ہے جی ستانہ ریال پچیسہ لالے فیس کے ساتھ ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو آپ کو چوون روپے اٹھارہ پیسے ریٹ ملے گا ٹیس ریال فیس کے ساتھ ہے مینگرام کی بات کریں تو آپ کو چوون روپے سوری چوون روپے تیس پیسے جی اور بات کریں تو آپ کو چوون روپے چالیس پیسے ریٹ ملے گا دس ریال اور سترہ ریال فیس ہے ان کی اگر بات کریں کوئک پیسے کی تو کوئک پیسے چوون روپے آٹھ پیسے ریٹ دے رہا ہے دس ریال اور سترہ ریال کی فیس ہے تو یہ مختری بینکوں کا حساب سے ہو گیا میں آپ کو مختری ویڈیو میں یہ بھی بتاتا رہتا ہوں جو ہونڈی وغیرہ کتروں پیسے بھیجتے ہیں جی تو ہونڈی ہونڈی کا بھائی اس وقت ریٹ میں نے کچھ دن پہلے ایک دوست رہی یعنی کسی بندے کو بھیجیا تو ہونڈی کریں اس وقت پچاس دے رہے ہیں یعنی کہ باہر سے آپ کو تیرے پن چوار مر رہا تو ہونڈی سے پچاس مر رہا ہونڈی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے پیسے دیتے ہیں ایک گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد آپ کی پیسے پہنچتے ہیں لیکن گیار کرو نہیں ہے جی مت بھیج یہی بیسٹ ہے موسیقی